ایک سو تیرانسی میلی میٹر بارش قریب سہلاب میں فسی گاڑیاں نکالی جا رہی ہیں زیارت توبہ چکزئی توبہ کاکڑی اور کوجک ٹاپ سبیت بالائی علاقوں میں برہباری کل سے یکم مارچ کے دوران گوادر پسنی جیونی اور مارا کیچ پنچگور میں موسیقی بارش کی پیش گوئی برساتی نالوں میں تغیانی کا خدشہ پاکستان مسلمی گنون کے صدر اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار پارٹی کارکنان کو متاثرین کی فوری امداد کی ہدایت کہا تباشدہ گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے اقدامات کیے جانے شاہی ہیں کل سے دو مارچ کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسیقی دار بارش برہباری اور چند مقامات پر جالہ باری کی پیش گوئی طاقتور مغربی ہواوں کا سلسلہ کل سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا جو جمعے کو ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا سندھ میں جمعیرات اور جمعے کو تیز ہوایں جھکر چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں یکم مارچ کو بادل برسنے کی پیش گھو سردیوں کی بارش عمومن اتنی شدت کی نہیں ہوتی جتنی گوادر میں ہوئی ہے ایک اور نیا سسٹم کل سے ملک میں داخل ہوگا جس سے ملک کے پچانوے فیصد حصے میں بارش ہو سکتی ہے گوادر میں کل دوبارہ تیز بارش متوقع ہے چیف میٹرالوجس سردار سرفراس کی پروگرام جیو پاکستان میں بات چیت کہا کراچی میں یکم مارچ سے تیز بارشیں ہونے کا امکان ہے آئندہ چند روز میں خیبر پکٹنکوا کے کئی علاقوں میں توفانی بارشیں ہوں گی جس سے بلائی علاقوں میں لینڈ سلائدنگ کا خدشہ ہے لاپتہ بلوج طلبہ کی بازیابی کا کیس عدالت کے طلب کرنے پر نگرا وزیراعظم انبار الحق کاکر اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیس کی سماعت کرنے والے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا لوگ لاپتہ ہوں تو پاکستان کی ریاست پر الزامات لگتے ہیں ریاستی اداروں کو کام بھی کرنا ہے اور جواب دے بھی ہونا ہے نگرا وزیراعظم نے کہا کہ میں عدالت کے بلانے پر حاضر ہوا میرا تعلق بلوجستان سے ہے ہم مسلح جدوجہد کا سامنا کر رہے ہیں وہ نئی ریاست تشکیل دینے کے لیے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم تصور کرنا درست نہیں کوسٹل ہائیوے پر بس میں افراد کو زندہ جلا دیا کیا کسی کو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی یاد نہیں آئی یہ بسوں سے اتار کر نام پوچھتے اور چوہدری یا گجر کو قتل کر دیتے ہیں دہشت گردی سے نوے ہزار شہادتیں ہوئیں نوے لوگوں کو سزا نہیں ملی جسٹس محسن اختر کیانی بولے ریاستی اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ انہیں پروسیکیوٹ نہیں کر سکے قانون میں سقم ہے اور ثبوت نہیں ہے تو اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے قانون ایک ہی ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے نگرا وزیراعظم نے کہا کہ آنے والی حکومت سے درخواست ہوگی کہ اسے دیکھیں خیدر پکنکوہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے بے نظمی اسمبلی کی گیالوری تک پہنچنے کے لیے کارکنان کی پولس کے ساتھ دھکم پل بغیر پاسس گیالوری میں گسنے کے لیے دھینگا مشتی گنجائش سے زیادہ افراد گیالوری میں بھر گئے نو منتخب برعقین کو ایوان میں پہنچنے میں مشکلات سپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی اور نامزد وزیریالہ علی امین گنڈاپور اسمبلی پہنچ گئے آج ایک سو پندرہ نو منتخب عرقین حلف اٹھائیں گے نون لی کا اجلاس میں شریک ہونے اور حلف اٹھانے کا فیصلہ اے این پی کا اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان نو منتخب عرقین کے حلف اٹھانے کے بعد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے عہدوں کے لیے کاغذات نامزدی جمع کرائے جائیں گے سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں دینے کا کیس چیف الیکشن کمیشنر کی صبر آہی میں پانچ رکنی بینچ کی سمات سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل علی زفر نے کہا کہ الیکشن کمیشنر نے کل آرڈر کیا کہ تمام درخواستوں کو ایکچہ کرنا ہے الیکشن کمیشنر نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں کو نوٹس کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو نوٹس کریں اور صبح جماعتیں تیار ہوں اس اماعت کو مانی خیز کریں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ سب جماعتوں کو نہیں اسمبلی کی متعلقہ جماعتوں کو بلایا ہے اینے پندرہ مان سہرہ انتخابی عزرداری کہ اس الیکشن کمیشنر نے نواز شریف کی درخواست خارج کر دی درخواست گزار کو الیکشن ٹریبنل سے رجوع کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشنر کا ریٹرننگ افسر کو تین دن میں حتمی نتیجہ مرتب کرنے کا حکم وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس پیٹرولنگ کے سوا گاڑیوں کی فلانش لائٹس پر پابندی لگا دی امن امان سے متعلق اجلاس میں آئی جی سندھ کو حکم دیا کہ سڑکوں پر اسلحے کی نمائش بند کر آئی جائے وزرعالہ نے 708 پولیس ٹیشنز کی تعمیر کے لیے دو ارب روپے کی منظوری بھی دی کہا یہ فرن تھانوں کی تعمیر پر ٹھیک طریقے سے خرچ ہونا چاہیے وزرعالہ نے آئی جی سندھ کو 25 ہزار خالی آنسامیاں پر کرنے کی بھی ہدایت کی مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیس اور رینجرز کو مل کر سٹریٹ ٹرائم کا بھی خاتمہ کرنا ہے پنجاب بلوچستان حکومت سے مل کر ڈاکوں کے خلاف کاروائی کریں گے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے ایک ماہ میں پنجاب میں کورے کی صفائی کا ٹاست دے دیا ظلہ انتظامیاں اور متعلقہ اداروں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت ستھرہ پنجاب اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ کے بعد دیکھوں گی کہ کہاں عمل ہوا کہا نہیں ٹوٹی گلیوں سڑکوں پر گندہ پانی اور اُبلتے گٹروں سے عوام کو نجات ملنی شاہی ہے بانی پی ٹے آئے فیصل جاوید اور اسد عمر لانگ مارس توڑ پھوڑ کیس سے بری اسلامباد کی زلی عدالت نے راجہ خورم نواز علی نواز آوان کی بریت کی درخواست بھی منظور کر لی عدالت نے کہا گیارہ گواہان چالان میں شامل تھے ایک بھی بیان ریکارڈ کرانے عدالت نہیں آیا بانی پی ٹے آئے شاہ محمد قریشی شیخ رشید اور دیگر ملزمان کے خلاف نو مائے کیسز کی سماعت تیرہ مارس تک ملتوی ای ٹی سی جج ملک ایجاز آسف رخصت پر ہیں نو مائے کے مقدمات میں نامزد سو کے قریب ملزمان بھی ارڈیالا جیل پہنچے تھے پنجاب اسمبلی کے جلاس کے لیے عرقین کی آمد جاری سنی اتحاد کاؤنسل کے رکن پنجاب اسمبلی رانہ افتاب کا کہنا ہے کہ ہمیں جلاس کی اطلاع نہیں ملی میڈیا سے پتا چلا ہمارا اسمبلی میں پرام رہنے کا پروگرام ہے نارمل بجٹ پیش ہوتا ہے تو دو دن مختص کیے جاتے ہیں اجلاس قانون آئین اور ذابطے کی مطابق چلنے دیں گے ملوجستان اسمبلی کا اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا 65 کے ایوان میں سے 62 منتقب عرقین کے حالف اٹھانے کا امکان اجلاس کی صدارت کے لیے زمرق خان اچکزائی پریزائیڈنگ افسر مقرر بلوجستان اسمبلی کے اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی اسمبلی سیکریٹیریٹ کے مطابق پابندی امن و امان کی صورتحال اور متوقع احتجاج کی بنا پر آئیت کی گئی ہے امریکہ نے بانی پیچے آئے کے جانب سے پاکستانی سیاست نے مداخلت کے الزامات کی ایک بار پھر تردید کر دی ترجمان امریکی محکم خارجہ میتھیو میلر نے کہا کہ بانی پیچے کے الزامات غلط ہیں اور جھوٹے ہیں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کر سچ بولوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار آزاد صحافت کا حق دیکھنا چاہتے ہیں اتحادی جماعتوں کے سبراہان کا اجلاس آج شام کو پنجاب ہاؤس میں طلب زرائے کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پیپلز پارٹی ایمکیم خاف لیگ اور استحقام پاکستان پارٹی کی قیادت سے ملاقات کریں گے اتحادی پارلیمانی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بھی ہوگا نون لیگ اتحادیوں کے اعزاز میں شائعہ بھی دے گی مسلم لیگ نون کے راہنما اس حق دار نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر صدر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو منتخب کریں گے چاہتے ہیں کہ جے ایو آئی ناصر بلوچستان بلکہ وفاق میں بھی ساتھ چلے تیس فروری کو عرقین قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر قومی اسمبلی پر ویز اشتف عرقین سے حلف لیں گے یکم مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے کاغذات نامزد کی جمع ہوں گے دو مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب خفیہ رائش شماری سے ہوگا قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی تین مارچ کو جمع کیے جائیں گے چار مارچ کو قومی اسمبلی نئے وزیراعظم کا انتخاب کرے گی شباز شریف کو وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو انتر ووٹ درکار اس وقت مسلم نیگ نون اور اتحادیوں کو دو سو سے زیادہ راکین کی حمایت حاصل ہے مسلم نیگ نون کے سینیٹر اسحادگار کے چیمبر میں اجلاس مسلم نیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وفاق میں حکومت سازی کا مجاوزہ شیڈول تیار کر لیا حکومت سازی کے تمام مراحل مکمل کرنے کی منصوبہ بندی مکمل اپوزیشن کے ممکنہ احتجار کے خلاف حکمت عملی نہیں تیہ کرنی گئی ایمکی ایم پاکستان کی اپنے تمام عراقین قومی اسمبلی کو آج اسلامباد پہنچنے کی ہدایت آج ایمکی ایم برابطہ کمیٹی عراقین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا اجلاس متوقع ذرائع کے مطابق حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھنے سینیٹ الیکشن اور صدارتی انتخاب پر مشاورت ہوگی صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے یا نہ دینے پر فیصلہ بھی متوقع گورنس سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں صدارتی الیکشن کے لیے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ایمکی ایم اور مسلمی قنون کے درمیان ڈیڈ لوگ ہے تو حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ایمکی ایم کا سو فیصد منڈیٹ جالی ہے وفاق میں حکومت سازی کے لیے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے درمیان بات چیت کی اندرونی کہانی خود مصطفیٰ کمال کی زبانی رہنوما ایمکی ایم مصطفیٰ کمال کی رابطہ کمیٹری کو بریفنگ کی آڈیو لیگ ہو گئی لیگ آڈیو میں مصطفیٰ کمال کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ نون لیگ سے مذاکرات کے لیے پہنچے تو ایسے لگا جیسے ہم بن بھلائے گئے ہوں نون لیگ نے ایمکی ایم کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا الٹا کہا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایمکی ایم کا منڈٹ سوافی سجالی ہے اس لیے ایمکی ایم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کمال نے سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو کی تصدیق کر دی کہا لیگ آڈیو میں وہ رابطہ کمیٹری کو نون لیگ سے مذاکرات سے مطالق آدھا کر رہے ہیں لیگ آڈیو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب بھی ایمکی ایم لاندن کے لوگ رابطہ کمیٹری میں موجود ہیں اور ہمیں اس شخص کا پتہ چل گیا ہے جس کا بہت دن سے انتظار تھا اس صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پر سب سے پہلے دعا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے میں اس کو انڈورز کر رہا ہوں بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے رینکس این فائل میں کوئی ایمکی ایم لاندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا شک تھا کچھ لوگوں پہ لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے اس آڈیو نے ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کر آیا معلوم کر آیا ہمیں ایک زیک پتہ چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایمکی ایم لاندن کے لیے کام کر رہا ہے کارے لڑتی ہوئے آ رہی ہیں تو ایک کار اندر گوشی ہے شاہر ٹکرا کے اس سے تو دوسری کار میں جب وہ کار لگی ہے تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو نکالا ہے اس کار میں سے ایک کو زخمی چھوڑ کے وہ دوسری کار لے کے بھاپ گئے کاراچی میں ناغنپل کے قریب ریس لگاتی ایک کار بے قابو ہو کر فٹ پاک پر سوئے افراد پر جا چڑھی کار کی ذت میں آ کر دو بھائی چل بسے تین زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق نشے میں دو کار سوار گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے مرنے والوں میں بائی سال کا بالی اور آٹھ سال کا شوک شامل تین زخمیوں میں سیرے رام سیترام اور لالے شامل متاثرہ خاندان کی افراد نے بتایا کہ وہ ٹھیلے پر فوٹ اور سبسی بیچتے ہیں واقعے کے وقت فٹ پاک پر سو رہے تھے میاں چننو میں گورمنٹ گرلز مارڈل ہائی سکول کے سامنے تیز رفتار کار بے کابو ہو کر زخمی طالبات پر چڑھ گئی حادثے میں ایک طالبہ جان بھاگ دو شدید زخمی ہو گئیں کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا زخمی طالبات کو اسپدال منتقل کر دیا گیا وزیر ریالہ پنجاب مریم نواز کا واقعہ کا نوٹس سوگوار خاندان سے اظہار تازیت زخمی طالبات کو علاج کی بہترین سہورت فراہم کرنے کی ہدایت کشاور بڑاویر میں پولیس کانسٹیبل توصیف خان کے قتل میں ملاوث ملزم مقابلے میں مارا گیا فائرنگ سے شہید اہلکار توصیف خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سی سی پی او، ایس ایس پی آپریشنز، پولیس افسران اور لواہکین کی شرکت امیر بالاج قتل کیس کی تحقیقات پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر دیا ملزم کو امیر بالاج کی ریکی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ٹی پو ٹرکاں والا کے بیٹے امیر بالاج کو لہور میں اٹھارہ فروری کو شادی کی تقریب میں قتل کر دیا گیا تھا صحافی اسد علی تور کو پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا گرفتاری کے بعد اسد علی تور کو اسلام آباد کی ڈسٹرک انسیشن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا گرفتاری پر ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کا تشویش کا اظہار حکومت پاکستان کے ساتھ ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر بات چیت جاری ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ نجی صفارتی گفتگو پر تبصرہ نہیں کر سکتے تبانائی کی کمی کے بہران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کرنا امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے امریکہ نے پاکستان میں چار ہزار میگا بارڈ تبانائی کی صحیحیت کے اضافے میں مدد کی ہے امریکی منصوبوں کی مدد سے آج پچاس ملین سے زیادہ پاکستانیوں کو گھروں کو بجلی مل رہی ہے اسرائیلی فوج کے رفع میں رہائشی مکانات پر حملے شمالی اور جنوبی غزہ میں بھی بمباری مزید نوے سے زیادہ فلسطینی شہید مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج کی کاروائی انفرسٹرکچر تباہ کر ڈالا ویت اللہ ہم سے سات فلسطینی گرفتار کر لیے گئے شمالی غزہ میں القدس پرگیٹ کے اسرائیلی فوج پر حملے متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی اسرائیلی فوج کی غزہ میں مزید دو اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق زمینی آپریشن میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد دو سو ارتیس ہو گئی غزہ کی آبادی قہد کے دہانے پر ہے اقفاہ میں اتحدہ نے خبردار کر دیا اقفاہ میں اتحدہ کے ادارے برائے انسانی امور کا کنہ ہے کہ شمالی غزہ میں دو سال سے کم عمر ہر چھے میں سے ایک بچہ شدید غزائی قلت اور بربادی کا شکار ہے اردن کی فضائیہ کا غزہ میں خوراک فضا سے گرانے کا آپریشن خوراک گرانے کے آپریشن میں شاہ عبداللہ نے بھی حصہ لیا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے ایک ایٹریویو کے دوران بائیڈن نے کہا کہ وہ قطر سمیت چھے عرب ممالک سے رابطے میں ہیں غازہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ملک تیار ہیں اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے دو ریاستی حل ضروری ہے اسرائیل نے رفاہ میں فلسطینیوں کی جانوں کا تحفظ یقینی نہ بنایا تو عالمی حمایت کھو دے گا شمالی افریقہ کے ملک الجزائر میں دنیا کی تیسری بڑی اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتا کر دیا گیا مسجد جامع الجزائر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے مسجد کے آٹھ سو انتر فٹ بلند مینار دنیا کے طویل ترین مینار ہیں مسجد میں ایک لاکھ بیس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے مسجد سکتر اکڑ کے رقبے پر تعمیر کی گئی ہے مسجد میں ہیلیکاپٹر لینڈنگ کے لیے ہیلی پیڈ اور لائیو ریڈی بھی بنائی گئی ہے جس میں دس لاکھ سے زیادہ کتابیں رکھی جا سکتی ہیں ایچ بیل پی ایس ایل کا میلہ آج سے کراچی میں لگے گا اسلامباد یونائٹڈ ہوم ٹیم کراچی کنگز سے مقابلہ کرے گی انتظامات مکمل ٹیمیں بھی بھرپور ایکشن کے لیے تیار ایچ بیل پی ایس ایل نائن میں ملتان سلطانس کا پلے آف تک رسائی کے لیے راستہ ہموار چھے میچز میں دس پوائنٹس سے ٹاپ پر ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی کے چھے چھے پوائنٹس کراچی کے چار اور اسلامباد یونائٹڈ کے دو پوائنٹس ہیں لاہور قلندرز کی لگتار چھے میچز میں شکست کوئی پوائنٹس حاصل نہ کر سکی اب کوئی موجزہ ہی پلندرز کی پلے آف تک رسائی کا سبب بن سکتا ہے سابق کرکٹر عبد الرزاق نے کہا کہ شاہین آفریدی کا پہلے آنا غلطی تھی لاہور کو ٹاس جیت کر باولنگ ہی کرنی چاہیے تھی کرکٹر کائنات امتیاز نے کہا کہ اسامہ نے اچھی ننگز کھیلی دیکھئے پروگرام ہارنا منع ہے روزانہ رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے دلوں میں گھر کرنے والے معروف سماجیکار کون عبدالسطار عیدی کا شانویوہ یوم پیدائش عیدی نے ساری زندگی ضرورت مندوں کے لئے وقف کر دی